اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لئے آسان کر دیا تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے سوٹ القرآن قرآن کی آواز نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا يستحیی ان يضرم مثلاً ما بعودة فما فوقها فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِرْوَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَادَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ صدق الله العظيم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَحْنُ لُقْدَتَ مِلْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ آمین یا رب العالمین سورہ البقرہ آیت نمبر 26 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں اب اللہ تعالی نے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے اور وہ یہ کہ اللہ تعالی نے قرآن حکیم میں مختلف مثالیں باتوں کو سمجھانے کے لیے بیان فرمائی لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیسا قرآن کے اس میں چھوٹی چھوٹی مثالیں دی جا رہی ہیں اور معمولی سے جانوروں کی بھی مثالیں دی جا رہی ہیں کہیں مکڑے کی مثال عن قبوت کی مثال قرآن نے دی ہے کہیں قبوے کا تکر قرآن نے کیا ہے تو ایسی بات آخر کیوں ہے اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ انہی مثالوں کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو ہدایت مل جاتی ہے اور جن کے دلوں میں ٹیڑ ہو وہ گمراہی کی طرف روا دوا ہو جاتے ہیں فرمایا کہ اِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِ میں شک اللہ تعالی اس بات سے جھجک محسوس نہیں فرماتا اَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا کہ وہ کوئی مثال بیان کرے مَا بَعُودَةً فَمَا فَوْقَهَا جو مچھر جیسی ہو یا اس سے بھی زیادہ حقیر فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا پس وہ لوگ جو ایمان لائے فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ تو وہ جانتے ہیں کہ وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور جن لوگوں نے کفر کیا فَيَقُولُونَ پس وہ پوچھتے ہیں مَادَا ارَادَ اللَّهُ بِهَادَ مَثَلًا اللہ نے اس مثال سے کیا ارادہ فرمایا ہے اب یہ بات اللہ نے واضح فرما دی ایک ہی مثال کتنی ہی معمولی بداہر کیوں نہ ہو ایمان لانے والوں کے لیے وہ ایمان میں اضافے کے ذریعہ بنتی لیکن جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہو حد دھرمی آ جائے حق کی مخالفت پر وہ کمر بستہ ہو جائیں یہی ایک مثال ان کے کفر میں اضافے کا ذریعہ بن جاتی ہے اسی بات کو اللہ نے آگے واضح فرمایا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا اللہ اس سے بہت سے لوگوں کو گمراہ فرماتا ہے وَيَهْدِ بِهِ كَثِيرًا اور اس سے بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے یہ ایک ہی مثال اور قرآن کی پھر چند مثالیں یہ گمراہی کا ذریعہ بھی بن سکتی ہیں یہ ہدایت کا ذریعہ بھی بن سکتی ہیں یہاں اللہ تعالیٰ نے دونوں باتیں اشارت فرمائی اللہ گمراہ بھی فرماتا ہے اللہ ہدایت بھی دیتا ہے اور یہ بات ہم پڑھ آئے ہیں سوری المقرآ آیت مچھے کی روشنی میں کہ اللہ کا قانون ہدایت یہ ہے جو جس طرف چلنا چاہے گا اسی راستے کی توفیق اس کو عطا فرما دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے فرمایا کہ اللہ اس کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو گمراہ فرما دیتا ہے اور اس کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو ہدایت دے دیتا ہے اب یہاں ایک بات بڑی اہم ہے نوٹ کرنے کے قابل ایک بات بڑی مشہور ہے معاشرے میں کہ سابق قرآن کو ہاتھ ہر ایک شخص کو نہیں لگانا چاہیے اس سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے یہ طرز عمل درست نہیں ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے اگلے الفاظ میں بتا دیا گمراہ کون ہوں گے تو قرآن کی طرف اگر کوئی طلبِ ہدایت کی نیت سے آئے گا اللہ سے مانگ کر آئے گا اللہ ضرور اس کو ہدایت دے گی لیکن ہاں کسی کے دل میں ٹیڑھ ہو کوئی ہے دھرمی پر آ جائے حق کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جائے اس کو گمراہی ملے گی چنانچہ فرمایا وَمَا يُذِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ اور وہ گمراہ نہیں فرماتا مگر انہیں جو فاسق ہیں اللہ کی نافرمانی کرنے والے اب ان فاسقین کا بیان اگلی آیت میں جو اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں من بعدی میتاقی اس سے پخبہ اقرار کرنے کے بعد اللہ کا وعدہ اس کا بیان آئے گا انشاءاللہ سورة العراف آیت 172 میں عالمِ ارواح میں کروڑ ہا کروڑ برسوں پہلے اللہ نے ہماری روحوں کو پیدا کیا اور اپنے رب ہونے کا ہم سے اقرار لے لیا تھا تو جو اس کو توڑتے ہیں ان کو ہدایت نہیں ملے گی وَإِقْتَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْيُوْسَلْ اور اسے کاٹتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا تھا جب اسے جوڑے رکھیں مراد یہ ہے کہ اللہ نے رحمی رشتوں کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا سورة النساء آیت نمبر ایک وَالَرْحَام رحمی رشتوں کا پاس رکھو اسی طرح اللہ نے کہا ہے سورة التوبہ آیت نمبر ایک سو انیس میں كُنُمَعَ الصَّادِقِينَ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ تو رشتہ داروں کے تعلقات کو قطع کرنا نیک لوگوں سے تعلقات کو توڑ لینا یہ گمراہی کی طرف لے جانے والی باتیں ہیں وَيُصِدُونَ فِي الْأَرْضُ اور وہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اُلَائِكَ هُمُ الْخَوْسِرُونَ یہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں اللہ تعالی نے خود یہ بادشات فرما دی اس مقام پر یہ جو اللہ کی حقوق کو پامال کریں اللہ سے کیے گئے وعدے کو توڑیں جو بندوں کی حقوق کو پامال کریں رشتوں کو قطع کریں کارٹ دیں نیک بندوں سے تعلقات استوار نہ رکھیں انہیں اللہ گمراہ فرمائے گا اس قرآن کے ذریعے سے فرما دے گا گمراہ ہاں جن کی نیت درست ہو جن میں طلب اور طرق اور لگن ہو انشاءاللہ انہیں قرآن سے ہدایت ملے گی اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے اس کے بعد اگلی آیت میں بڑی ایک اہم بات اللہ تعالی نے بیان فرمائی زندگی کی حقیقت کے حوالے سے فرمایا تم کیسے اللہ کا کفر کرتے ہو پس اللہ نے تمہیں زندگی عطا فرمائی پھر اللہ تمہیں موت دے گا پھر وہ تمہیں دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گی یا ہماری دو زندگیوں اور دو امواد کا اللہ نے ذکر فرمایا یہی مضمون پھر آیا ہے سورة المؤمن آیت نمبر گیارہ اور اس سورہ مبارکہ کا ایک اور نام سورہ غافر بھی ہے جس کی آیت نمبر گیارہ میں یہ مضمون آیا کہ دو زندگیاں اور دو موتوں کو اللہ نے بیان فرمایا لیکن اس آیت کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ عالمِ ارواح کا تصور ہمارے سامنے ہو سورة العراف آیت 172 میں اس کا بیان انشاءاللہ آئے گا جب تمام انسانوں کی روحوں کو اللہ نے پیدا کیا وہاں سے ہمارا سفر شروع ہو چکا ہاں جسم نہیں دیا گیا تھا وہاں جسم اس دنیا میں دیا گیا ہے لیکن روح پیدا کر دی گئی تھی ایک وہ زندگی شروع ہو چکی تھی اس کا تصور اگر سامنے ہو پھر اس آیت کو سمجھنا آسان ہے فرمایا مراد یہ ہے روحوں کو پیدا کیا گیا تھا اللہ نے اپنے رب ہونے کا اقرار ہم سے کرایا تھا اس کے بعد روحوں کو سلا دیا گیا تھا یہ ہے موت کنتم امواتا جبکہ تم مردہ تھے مردہ ہونے سے پہلے کسی نہ کسی زندگی کا تو تصور ہوتا ہے وہ ہے عالم اروح میں ہمارا پیدا کیا جانا پھر روحوں کو سلا دیا گیا پہلی موت فَأَحْيَاكُمْ اللہ نے تمہیں زندگی عطا فرمائی یہاں جسم اور روح کو ملا دیا گیا فَمَيُمِتُكُمْ پھر اللہ تمہیں موت دے گا اس دنیا میں موت کی دوسری موت ہو گئی فَمَيُحْيَكُمْ پھر اللہ تمہیں دوبارہ زندگی دے گا یہ دوسری زندگی قیامت کے دن فَمَيْلَيْهِ تُرْجَعُون پھر اسی کے طرف تم سب لوٹائے جاؤ گی هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لئے پیدا فرمایا جو کچھ بھی ہے زمین میں ساب کا سب آگے آدم علیہ السلام کی خلافت کا ذکر ہے انسان کو زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجا گیا تو زمین کے مطالق کہا جا رہا ہے تمہارے لئے پیدا کی گئی جو کچھ بھی اس میں ہے تمہارے لئے سجایا گیا ہے جیسے اللہ تعالیٰ ایک اور مقام بفر فرماتے ہیں سورة الجاتیہ آیت نمبر تیرہ میں وَسَخْرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ بَالْأَرْضِ جَمِيعًا مِّن آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے تمہارے خدمت پر لگا دیا گیا تو یہاں کہا جا رہا ہے زمین میں جو کچھ ہے ہوا یہ جائز ہے تمہارے لئے ثُمَّ السَّمَا إِلَى السَّمَا پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرح توجہ فرمائی فَسَوَّاهُنَّ سَبَعَى سَمَاوَاتِ پھر ان کو ٹھیک ٹھیک سات آسمان بنا دیا سات آسمانوں کا بیان قرآن میں بار بار آتا ہے لیکن ان کی اصل حقیقت اللہ ہی کے علمے ہیں سائنٹیفک تھیوریس تو کچھ سامنے آئی ہیں لیکن کوئی اسٹیبلشت سائنٹیفک فیکٹ اب تک ہمارے سامنے نہیں آسکا اس کی اصل حقیقت اللہ ہی جانتا ہے ثُمَّ السَّوَائِرَ السَّمَا پھر اللہ نے آسمان کی طرح توجہ فرمائی فَسَوَّاهُنَّ سَبَعَى سَمَاوَاتِ پھر ان کو ٹھیک ٹھیک سات آسمان بنا دیا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْنَ عَلِيمِ اور وہ اللہ ہر ہر شئے کا علم رکھنے والا ہے اس کے بعد اس سور مبارکہ کا چوتہ رکش شروع ہو رہا ہے جس میں دین کے فیض صفہ و حکمت کے بڑے گہرے مزامین کا بیان آ رہا ہے انسان اس کی پوزیشن کیا ہے زمین پر کس مقصد کے لئے اسے زمین پر بھیجا گیا اس کی کامیابی کے لئے لا عمل کیا ہے جو رب کائنات نے عطا فرمایا یہ مزامین اب چوتے روکوں میں انشاءاللہ ہم سمجھیں گے وَإِقْقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِنٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَا اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں قَالُو فرشتوں نے عرض کیا اَتَجَعْلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسِّكُدِّمَا اے اللہ کیا تو اس زمین میں اسے پیدا فرمائے گا جو اس میں فساد مچائے اور خون بہائے گا وَنَحْنُ نُصَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ اور ہم تو تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں قَالَ اِمْنِ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے یہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا سکر آ گیا جب انہیں خلیفہ بنا کر زمین پر بھیجا جا رہا تھا قرآن حکیم میں آدم علیہ السلام کا واقعہ سات مرتبہ آیا ہے چھے مرتبہ مکی صورتوں میں جو کہ صورت البقرہ سے پہلے نازل ہو چکی لیکن مصحف کی ترتیبیں وہ ہم بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ اور اب سات وی اور آخری مرتبہ آیا ہے صورت البقرہ میں تو گویا اس واقعے کی مزید تفاصیل ہمیں ملیں گے انشاءاللہ تعالی مکی صورتوں میں چھے مرتبہ تو یہ آدم علیہ السلام اور گویا انسان کی تخلیق کا ذکر بھی اور اس کی اس پوزیشن کا ذکر بھی کہ وہ خلیفہ بنا کر زمین پر بھیڑا جا رہا ہے اسی موقع پر اللہ تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں یہ ذکر آگے چل کر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے لیکن جب تخلیق ہوئی آدم علیہ السلام کی تو فرشتوں نے ایک خدشہ ظاہر کیا کہ اللہ یہ زمین میں فساد تو نہیں مچائے گا کیونکہ اندازہ تھا فرشتوں کو یہ رائے بفصری نے بیان کی ہے کہ جنات کی تخلیق انسانوں سے پہلے ہو چکی تھی اور ان کو اللہ نے اختیار دیا تھا نیکی بدی دونوں کا انہوں نے اختیار کا مسیوس کیا اور زمین میں فساد مچایا تھا تو فرشتوں نے خدشہ سمجھنے کے لیے ظاہر کیا کہ اللہ جس مخلوق کو آپ پیدا کر رہے انسان کو کہیں ایسا تو نہیں کہ زمین میں خون ایسی کرے فساد مچائے اور امکان اس بات کا بھی ہے کہ ایک تمنا شاید فرشتوں کے دل میں بھی ہوں یہ کچھ ہماری طرف بلتے فاتھ ہو جائے ہم بھی آپ کی تسبیح کرتے ہیں ہم کرتے ہیں آپ کی پاکیز کی بیان کرتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ انی اعلموا ما لا تعلمون بے شک جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے فرمایا اس کے بعد وَعَلَّمَا آدَمَا الْأَسْمَاءَكُلَّهَا اور اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیئے یہ ہے علم الْأَسْمَاء ایکوائر نالج وہ علم جو انسان اپنی محنت سے حاصل کر لیتا ہے ٹیکنالوجی سائنٹ ایفک ریسرچ اینڈ سو آن دنیا کے وسائل سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے یہ انسان قور فگر کر کے یہ صلاحیت حاصل کر سکتا ہے اس کو علم الْأَسْمَاء یعنی ایکوائر نالج کہا جاتا ہے خلافت کے نظام کے قیام کے لیے اس کا علم ہونا بھی ضروری ہے وَعَلَّمَا آدَمَا الْأَسْمَاءَكُلَّهَا اور اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے ثُمَّ عَوَضَهُمَ عَلَى الْمَلَائِكَا پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا فَقَالَ أَنْبِئُونِ بِأَسْمَاءِهَا اُلَائِنْ كُنْتُمْ صَارِقِيمُ کہا کہ مجھے ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو اگر تمہارے ذہن میں کوئی خدشہ ہے یا کوئی خواہش ہے خلافت کے حوالے سے تو یہ بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا کیا ہے فرشتوں کو اپنی حیثیت معلوم تھی انہوں نے فوراً ارز کیا قَالُوْ ارز کیا سُبْحَانَكَا اَلَّا تُوْ پَاکْ ہے لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ہمیں تو کوئی علم حاصل نہیں سوائے اس کے جو تُو نے ہمیں سکھا دیا جو تُو نے ہمیں عطا کیا ہمیں اتنا ہی ہے ان چیزوں کے نام جو ہمیں نہیں پتا تو اپنی کمزوری کا اعتراف کر لیا اِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ بے شک تُو ہی خوب علم رکھنے والا حکمت والا ہے تیری حکمت تیرہی فیصلہ تُو ہی جاننے والا ہے کس کو کیا منصب دینا ہے اے اللہ تُو ہی بہتر سمجھتا ہے قَالَ يَا آدَمْ أَنبِهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم انہیں چیزوں کے نام بتا دو وہ علم اللہ نے دیا تھا آدم علیہ السلام کو اور آج نسل انسانی کے ذریع سے اس کا ظہور تو ہو رہا ہے نئی نئی ایجادات یہ سارا علم پوٹینشلی آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا تھا فَلَمَّا أَنبَاهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ تو جب آدم علیہ السلام نے ان کے نام بتا دیئے قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا بے شک میں جانتا ہوں آسمان اور زمین یعنی کل کائنات کے غیب کو وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْ تُمْ تَقْتُمُونَ اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اے فرشتوں کیا تمہارے ارادے تھے یا کیا غدشات تھے ان سب کو میں جانتا ہوں یہ دو کو تمہارے سلام نے نمونہ آ گیا کہ جیسے ہستی کو میں خلیفہ بنا کر بھیج رہا ہوں اس کو ایکیوبڈ کر کے بھیج رہا ہوں اس کو میں نے صلاحیت بھی اس خلافت کے نظام کے لیے عطا فرمائی ہے وَإِذْقُلَّا لِلْمَلَائِكَ تِسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِیسِ اور یاد کرو جب میں نے فرشتوں کو کہا کہ تم سب آدم کو سجدہ کرو تو ساب نے سجدہ کیا سوائے اِبْلِیس کے ابا اس نے انکار کیا وَسْتَقْبَرَ وَرْتَقْبُرْ کیا وَقَعْنَ مِنَ الْقَافِرِينَ اور وہ کفار میں سے ہو گیا یہاں قرآن نے بتایا کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے اِبْلِیس کے بظاہر ترجمہ سن کر محسوس ہوٹا ہے کہ اِبْلِیس فرشتوں میں سے تھا حلقے بعد ایسی نہیں بلکہ بعد یہ ہے وہ جنات میں سے تھا یہ واقعہ جیسے کہ ارس کیا گیا قرآن میں سات مرتم آیا ہے واحد ایک مقامبر اللہ نے اس کی وعدات فرمائی سورة القحف آیت نمبر پچاس میں کان من الجن یہ اِبْلِیس جنات میں سے تھا فَفَسْقَ عَنْ عَمْنِ رَبِّهِ تو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی تو یہ فرشتوں میں سے نہیں تھا ہاں حکم فرشتوں کے لئے تھا یہ عزازیر اس کا نام تھا پہلے بڑا نیک ہوا کرتا تھا تو وہاں فرشتوں کی صف میں موجود تھا حکم اس کے لئے بھی تھا لیکن اس سے تکبر کیا اور سجدہ کرنے سے انکار کیا اور کفار میں سے ہو گیا اس کے تکبر کا بیان اس کی نافرمانی کا مزید بیان مکی سورتوں میں انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے اور سمجھیں گے وَقُلْ لَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَا وَزَوْ جُگَ الْجَنَّةِ اور ہم نے کہا کہ اے آدم تم اور تمہارے بیوی رہو جنت میں وَقُلَا مِنْهَا رَغَدَنْ حِيْتُ شِئْتُمَا اور تم دونوں اس میں سے کھاؤ جہاں سے چاہو اتمنانس یہ ایک آدمائشی جنت ہے جہاں ایک ڈیمنسٹریشن کرائے گیا آدم علیہ السلام کو اور ان کے ذریعے سے گوئے نسل انسانی کہ کس طرح شیطان ورغلانے کی کوشش کرتا ہے اور کس طرح انسان کو چوکرنا رہتے ہوئے زندگی بسر کرنی چاہیے تو کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو وَقُلَا مِنْهَا رَغَدَنْ حِيْتُ شِئْتُمَا اور تم دونوں اس میں سے کھاؤ جہاں سے چاہو اتمنانس وَلَا تَقْرَبَا هَذِي شَجَرَ اور اس درق کے قریب نہ جانا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ تو تم بے انصاف لوگوں میں سے ہو جاؤ گے اب وہ درق اللہ ہی کے علم میں ہے کہ وہ کیا تھا لیکن کوئی درق تھا جس کے پھل کے کھانے سے منع کر دیا گیا تھا یہ امتحان تھا آدم ہوا علیہ السلام کا اور اس کے ذریعے سے نسل انسانی کو ایک پیغام اللہ نے دیا کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرنا اور شیطان کے برغلاوے سے بچنے کے لیے محنت کرنا فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَذِي شَجَرَا اور تم دونوں اس طرح کے قریب نہ جانا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ تو تم بے انصاف لوگوں میں سے ہو جاؤ گے فَأَذَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا بھی شیطان نے ان دونوں کو اس سے پھسلا دیا برغلانے کی کوشش کی دونوں کو آدم کو بھی اور حوّا کو بھی سلام علیہ وَعَلِهِ الصَّلَاةُ السَّلَام فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِي پھر ان دونوں کو نکل با دیا اس جگہ سے جہاں وہ دونوں تھے یہاں یہ بات بھی یاد رہے خطا آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی اور حضرتِ حوّا سلام علیہ سے بھی ہوئی دونوں کا ذکر آیا ہے عیسائیت کا یہ عقیدہ غلط ہے کہ عورت پیدائشی گناہگار ہے اور معاید اللہ اس بنیاد پر منحوس ہے قطعان نہیں عیسائیت کا یہ عقیدہ غلط ہے کہ حضرتِ حوّا نے آدم کو غلانے کی کوشش کی مَعَادَ اللَّهِ سُمَّا مَعَادَ اللَّهِ مَعَادَ اللَّهِ سُمَّا مَعَادَ اللَّهِ خطا دونوں سے ہوئی پھر دونوں کی دعا بھی اللہ نے قبول فرمائی تھی جس کا بیان اگلی آیت میں انشاءاللہ آئے گا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِي پھر ان دونوں کو نکلوا دیا اس جگہ سے بعض کے دشمن ہیں یعنی شیطان انسان کا دشمن اور انسان بھی ایک گسرے کے دشمن بن جائیں گے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُ وَمَتَعُونِ لَا حِيمِ اور تمہا دلے زمین میں ٹھکانہ ہے اور ایک وقت تک کے لئے سامانے زندگی عارضی طور پر بھیجے جا رہے ہو امتحان کے لئے زمین اس کے بعد آدم علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت کا بیان آ رہا ہے فَتَلَقَا آدَمٌ مِّ رَبِّهِ قَلِمَاتٍ فَتَعْبَ عَلَيْهِ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رفض سے کچھ کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے ان پر نظر کرم فرمائی یعنی ان کی توبہ قبول فرمائی اِنَّهُ هُوَتَّوَّابَ الرَّحِيمِ بِشَكُ اللَّهِ خوب توبہ قبول فرمانے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے اس دعا کے الفاظ قرآن حکیم نے بیان کیے ہیں سورة العراف آیت نمبر تئیس میں رَبَّنَا وَلَمْنَا أَنفُسَنَا دونوں نے کہا آدم علیہ السلام نے بھی اور حوّہ سلام علیہہ نے بھی رَبَّنَا وَلَمْنَا أَنفُسَنَا اے ہمائے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اور اگر تُو نے بخش نہ دیا وَتَرْحَمْنَا وَرْحَمْنَا فَرْمَایا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے یہ اللہ کی رحمت ندامت ہو گئی توبہ کے الفاظ بھی خود اللہ نے سکھائے اور توبہ قبول بھی فرمائے قُلْ لَحْمِتُو مِنْهَا جَمِيعًا ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي حُدًا بس جب جب تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے فَمَنْ تَبِعَهُ دَایَا پس جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا فَلَا خَوْفُنَا عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْضَنُونَ تو ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اب یہ دوسرے علم کا بیان آ گیا ایک علم ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 31 میں علم الاسماء ایکوائرڈ نالج اب دوسرے علم کا بیان آ رہا ہے علم الوحی ریویرڈ نالج وہ علم جو انسان کو اس کی محنس سے نہیں ملتا اللہ کے عطا کیے جانے سے ملتا ہے یہ دونوں علم جمع ہو تب واقعیتاً خلافت کے نظام قائم بھی ہوگا اور زمین سے فساد ختم ہوگا آج کا علمیہ یہ ہے ایکوائرڈ نالج کی طرف توجہ ہے انسان کی ٹیکنالوجی بے انتہابر انسان پہنچا ہوا ہے لیکن یہ کیسی ٹیکنالوجی ہے کہ جتنی بڑھ رہی ہے اتنا یہ ظلم بڑھ رہا ہے جتنی ٹیکنالوجی بڑھی اتنی غربت میں اضافہ ہوا جتنی لیکشریز بڑھ رہی اتنی بے سکونی بڑھ رہی ہے وجہ یہ ہے ایکوائرڈ نالج علم الاسما کی تو فکر ہے انسان کو لیکن علم الوحی ریویرڈ نالج ہدایت کا علم اس کو انسان نے فراموش کر دیا اور آج اس کی ذمہ داری بھی ہمارے کاندوں پر ہے کہ اللہ کا یہ آخری کلام ہمارے پاس ہم نے انسانیت کے سامنے پیش نہیں کیا نہ قول سے نہ عمل سے نہ نظام کے ذریعے سے انسانیت آج گمراہی کا شکار اللہ ہمیں توفیق دے ہم اس قرآن کو سمجھیں اس پر عمل کریں اس کے دیئے میں نظام کو نافذ کریں اور انسانیت کو ظلم سے نجات دلانے کی کوشش کریں فرمایا جب جب تمہارے پاس میں یہ طرف سے کوئی ہدایت آئے فمن تبعہ دایا بس اس سے میری ہدایت کی پیروی کی فلا خوفنا علیہ ولاہم یحضنون ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اس کے مقابلے میں فرمایا والذین کفروا اور جن لوگوں نے کفر کیا وکذبوا بی آیاتینا اور ہماری آیات کو چھٹلایا اولائک اصحاب النار یہی آگ والے ہیں ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہمہ جرنا من النار اے اللہمہ آ کے عذاب سے محفوظ فرما یہ چار رکو سورة البقرہ کے مکمل ہوئے دو رکووں میں تین گروہوں کا بیان آ گیا اور اس کے بعد خوران کی بنیادی دعوت دین کے بنیادی عقائد کا ذکر آ گیا اور اب انسان کی پوزیشن خلافت کا بیان علم الاسما اور علم الوحی کا بیان بھی ہمارے سامنے آ گیا یہ مکی سورتوں کے مدامین کا خلاصہ بھی اور قرآن کی دعوت کا خلاصہ بھی چار رکو میں ہمارے سامنے آ گیا الحمدللہ اب اس کے بعد دس رکو تقریباً آ رہے ہیں جس میں سابقہ امت بنی اسرائیل کے حوالے سے خطاب ہے اہم بات یہ ہے ہم سے یعنی امت مسلمہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں سے خطاب شروع ہوگا انیس رکو سے آیت نمبر 153 سے لیکن ہم سے خطاب سے پہلے پشلی امت کو بیان کیا جا رہا ہے وجہ یہ ہے کہ جس منصب پر پہلے وہ تھے آج ہم ہیں منصبِ امامت شہادت کا فریضہ ہماری ذمہ داری اللہ کی بندگی خود کرو اللہ کی بندگی کے دعوت دوسروں کو پیش کرو اللہ کی بندگی پر ممنی نظام کو قائم کرو اور انسانیت کو اللہ کی طرف بلاؤ یہ ہماری ذمہ داری ہم سے پہلے بنی اسرائیل کی تھے انہوں نے نافرمانیاں کی اور اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے ان کے انجام کو پہلے تفصیل سے بیان کیا گیا تاکہ ہم ان کے انجام کو دے کر عبرت حاصل کریں اور اپنے فرائض کو ادا کرنے کی کوشش کریں مزید نوٹ فرمائیے کہ پانچوہ رکوع جو انشاءاللہ پڑھیں گے اس میں بنی اسرائیل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قبول کرنے کی اور ان کی دعوت قبول کرنے کی دعوت دی گئی تو پانچوہ رکوع اس دعوت کے حوالے سے پھر تقریباً نو رکوع اور دو مزید آیات آیت عمر 123 تک ایک چارج شیٹ ہے ایک فرد جرم ہے جو بنی اسرائیل پر آئیت کی گئی کہ کیسے کیسے انعامات اللہ نے انہیں دیئے اور انہوں نے کس کس طرح نافرمانی آئیت کی اب آئیے پانچوہ رکوع کا مطالعہ شروع کرتے ہیں جس میں اولاً بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت کی طرف سے دعوت دی گئی کہ وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کریں یا بنی اسرائیل اذکر نعمتی اللہتی انامتو علیکم اے بنی اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا فرمائی بنی کہتے ہیں بیٹوں کو اسرائیل یہ لقب ہے یاقوب علیہ السلام کا عبرانی حبریو لینگویج میں اسر کے معنی ہوتے ہیں بندے کے سلیف اور عیل کے معنی اللہ اسرائیل اللہ کا بندہ یہ یاقوب علیہ السلام کا لقب ہے ان سے جو نسل آگے چلی ان کے بارہ بیٹے جن میں مشہور ہے یوسف علیہ السلام یہ بارہ بیٹوں سے جو نسل آگے چلی یہ بنی اسرائیل ہے انہی میں آگے چل کے پھر لوگ یہودی ہوئے نسرانی ہوئے ان سے خطاب یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللہتی انامتو علیکم اے بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب علیہ السلام میری نعمت یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا فرمائی ان نعمتوں کا بیان آگے بھی آئے گا انشاءاللہ آیت نمبر 47 میں وَأُوْفُ بِعَهْدِ أُوْفِ بِعَهْدِكُمْ او پورا کرو مجھ سے کیا گیا وعدہ میں پورا کروں گا تم سے کیے گئے وعدے کو وَإِيَّا يَا فَرْحَبُونَ اور مجھ ہی سے درتے رہو مجھ سے یہ تمہارا وعدہ ہے سورة المائدہ آیت نمبر 12 میں اس کی تفصیل آئی کہ تمہارے یہ وعدے تھے رسولوں سے بھی تمہارے لئے گئے جب بھی کوئی رسول آئے اس کی دعوت قبول کرنا اور اس کے دستو بازو بننا اب یہ آخری رسول آگئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعوت قبول کرو اور ان کی دعوت کے تقادوں پر عمل درامت کرو یہ بات جس سے کہی جا رہی ہے وَإِيَّا يَا فَرْحَبُونَ اور مجھ ہی سے درتے رہو وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَاكُمْ اور امان اللہ اس پر جو میں نے نازل کیا ہے یعنی قرآن تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے یعنی تورات یہ قرآن گدشتہ کتابوں کا محافظ ہے اور ان کی تصدیق کرتا ہے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَا كَافِرٍ بِهِ اور اس کے پہلے کافر نہ بن جاؤ یہ بنی اسرائیل کے لوگوں سے خطاب خاص طور پر ان کے علماء سے بھی خطاب کہ جو جاندے بوشتے انکار کر رہے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ان کی کتابوں میں آخری رسول کے آنے کی بشارات موجود تھی اس حوالے سے کہا جا رہا ہے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَا كَافِرٍ بِهِ اور اس کے پہلے کافر نہ ہو جاؤ وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا اور میری آیات کے عوض تھوڑی قیمت نہ لے لو مراد یہ ہے حق کو نہ چھپاؤ اس کا ذکر آگے بھی آ رہا ہے تم سمجھ رہے ہو کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کر لوگے تو دنیا تمہارے ہاتھ سے چلی جائے گی تمہیں اس بات کا خوف ہے تو اس دنیا کی وجہ سے اس مال و اسباب کی وجہ سے اس حق کا انکار نہ کرو وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا اور میری آیات کے عوض تھوڑی قیمت نہ لو وَإِيَّا يَفَتَّقُونَ اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو دنیا کی محبت میں نہ ڈوبو میرا تقوی اختیار کرو اس رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کروگے تو میرے عذاب میں گرفتار کیے جاؤگے وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ اور نَمِلَاؤُ حَقْقُ بَاطِلِ کے ساتھ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور جانتے بوشتے حق کو نہ چھپاؤ حق تمہارے پاس ہے تمہارے کتابِ گواں ہیں کہ یہ آخر رسول برحق ہے تمہارے دل ایمان لے آئے ہیں مرادہ تمہارے دل مان رہے ہیں لیکن تم انکار کر رہے ہو زبان سے کیونکہ تمہیں دنیا عزیز ہے یہ ان کو توجہ دلائے جا رہی ہے دعوت دی جا رہی ہے بنی اسرائیل کے لوگوں کو کہ آگے پڑھو اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کو قبول کرو وَاقِيمُ الصَّلَاةَ وَعَاتُوا الزَّكَاةُ اور نماز قائم کرو ذکاة ادا کرو وَرْكَعُوا مَعَا رَاقِعِينَ اور رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ اس نماز کی ادائیگی سے اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا جب خوفِ خدا پیدا ہوگا تو حق قبول کرنا آسان ہو جائے گا ذکاة ادا کرو مال کی محبتی رکاوٹ بنتی حق کی قبول کرنے میں یہ ذکاة ادا کرو گے تو حق قبول کرنا آسان ہو جائے گا مزید فرمایا وَرْكَعُوا مَعَا رَاقِعِينَ اور رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ اجتماعی نماز کا نظام ان کے ہاں سے ختم ہو گیا تھا رکو انہوں نے ختم کر دیا تھا اس کی طرف ان کو توجہ دلائی گئی اَتَأْمُرُونَ النَّاسُ بِالْبِرْ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو وَتَنْسَوْنَا نَفُسَكُمْ اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو وَأَنْتُ بَتْلُونَ الْكِتَاب اسرائیل کے علماء کو بھی خاص طور پر کہا جا رہا ہے تم بڑا پرچار کرتے ہو لوگوں نیکی کرو حق قبول کرو تو اب اتنا بڑا حق تمہارے پاس آ چکا تم اسے قبول کیوں نہیں کرتے لوگوں کو نیکی کا حکم دے رہے ہو اور اتنا بڑا حق تمہارے سامنے آئے خود قبول نہیں کر رہے یہ طرز عمل درست نہیں ہے جبکہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو کتاب میں آخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات موجود ہیں لیکن تم قبول نہیں کر رہے افلا تاقلون بس کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے یہ آیت بڑی اہم ہے دین کی دعوت کے مرحلے کے اعتبار سے بھی جو شخص بھی دین کی دعوت کا کام کرنا چاہتا ہو اسے کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا عمل بھی درست ہو دوسروں کو نیکی کی دعوت دی جائے اور خود انسان بے عملی کا شکار ہو تو دعوت میں تحصیر پیدا نہیں ہوگی بلکہ قرآن نے تو کہا سورِ اسف آیت امد دو اور تین میں لِمَ تَقُولُنَ مَا لَا تَفْعَلُونَ کیوں وہ بات کہتے ہو جو تم کرتے نہیں قبول مقتنعِنَّ اللَّهِ اَن تَقُولُ مَا لَا تَفْعَلُونَ یہ بات اللہ کو انتہائی بیزار کر دینے والی ہے ناراض کر دینے والی ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں تو قول فیل کے تزاز سے بھی منع کیا جا رہا ہے وَاسْتَعِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَا اور صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کر صبر اس کے معنی اپنے آپ کو روکنے کے روکو اپنے آپ کو دنیا کی محبت سے مال و اسمات کی محبت سے یہی چیز رکاوٹ بن رہی ہے حق قبولیت میں اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو یہ نماز ظلم اللہ کا خوف پیدا کرتی آخرت کی جواب دری کا احساس پیدا کرتی ہے تو حق قبول کرنا اور باطل سے ہٹ جانا اور نیکی بر عمل درامت کرنا آسان ہو جائے گا وَاسْتَعِينُوا بِصَبْرِ وَصَلَا اور صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو نوٹ فرمالیجئے کہ جب ہم سے خطاب شروع ہوگا امت مسلمہ سے آیت ون ففٹی تھری سے یہی دو باتیں وہاں پر بھی آئیں گی یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمُنُوا اَسْتَعِينُوا بِصَبْرِ وَصَلَا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو اور صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو تو رکاوٹیں دور ہوں گی اور حق کا قبول کرنا آسان ہو جائے گا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ لَعَلَى الْخَاشِعِينَ اور وہ ہے بڑی دشوار شئے مگر آجزی اختیار کرنے والوں پر نہیں نماز کا معاملہ ہو یا صبر کا مدائرہ کرنا ہو بڑا بھاری عمل ہے دیکھیں جو آجزی اختیار کرنے والے ہیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہو ان کے لئے مطالبات بھاری نہیں مزید فرمایا الَّذِينَ يَذُنُونَ أَنَّهُمُ لَاقُوا رَبِّهِمْ وہ جو اس بات کا لحاظ رکھتے ہیں انہیں یہ بات یاد رہتی ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے والے ہیں اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں وَأَنَّهُمْ إِلَيْهُ رَاجِعُونَ اور یہ کہ وہ اس کی طرف لوٹنے والے ہیں تو جن میں یہ آخرت کا عقیدہ پختہ ہوگا اللہ کی ملاقات جنہیں یاد ہیں اللہ کے حضور حساب کتاب ہونے کا جنہیں یقین ہیں ان کے لئے نماز اور صبر کرنا بھاری نہیں ہے ان کے لئے عادثی اختیار کرنا بھاری نہیں ہے ان کے لئے حق کے راستے میں ڈٹ جانا بھاری نہیں مشکل نہیں ہے اللہ ہمیں اس کا بھی یقین عطا فرمائے یہ پانچ بار رکم مکمل ہوا اور بنی اسرائیل کو دعوت دی گئی کہ وہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیں اس کے بعد اب آیت نمبر 47 سے دے کر آیت نمبر 123 تک نو رکو اور دو آیات مزید پندر وے رکو کی ایک طویل خطاب ہے جو اللہ تعالیٰ کے طرف سے آیا سابقہ امت بنی اسرائیل کے حوالے اور جیسے کہ میں اس کر چکا ہوں کہ اس خطاب کی ہمارے لئے اہمیت یہ ہے کہ یہ امت تھی پہلے امت مسلمہ اللہ نے اس کو چنا تھا اپنے دین کے کام کے لئے اور بے شمار نمتیں دی تھی اللہ وہ نمتیں جو بعض اعتبارات سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کو بھی نہیں مینے انہوں نے خالص انسانی سطح پر جد و جہود کی تھی دین کے لئے اتنی نمتیں دی گئی لیکن ہر مرتبہ نافرمانی ناشکری دین سے بغاوہ دین سے دوری دین سے غداری تو پھر اللہ کے غدب کا شکار ہوئی ہمارے لئے اس لئے بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں اور اپنے عمل کی اصلاح کی کوشش کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا جام ترمیدی کی حدیث میں لازمان میری امت پر وہ حالات آکر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے بلکل اسی طرح ایسے ایک جوتی دوسرے جوتی کے بلکل مشابہ ہوتی ہے تو ایک ذکر بنی اسرائیل کا لیکن جب انشاءاللہ مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا تصویر آج امت مسلمہ کی پیش ہو رہی آج ہم بھی ذلت اور اسوائی کا شکار ہے مغلوب دنیا میں جیسے وہ بنی اسرائیل مغلوب کر دیئے گئے تھے اللہ ہمارا حل یہاں تجریز فرما رہے ہیں وہ کیوں مغلوب ہوئے دین کی ذمہ داریوں کو انہوں نے ادا نہیں کیا اب ان کا بیان میرے اور آپ کے لیے اس امت مسلمہ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے لیے عبرت کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے فرمایا یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللہتی نمت علیکم میری نعمت یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا فرمائی وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمَنَ الْعَالَمِينَ اور میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی یہی الفاظ جب یہ خطاب مکمل ہوگا بنی اسرائیل کے حوالے سے دوبارہ آ جائیں گے آیت نمبر 122 میں انشاءاللہ و تعالی جہان والوں پر فضیلت دی اللہ نے بہت کچھ اس قوم کو عطا کیا تورات زبور انجیل انہی کو عطا کیا اسی طرح چار ہزار انبیاء انہی کے درمیان آئے چودہ سو برسک نبوت کا سسلہ ان کے درمیان جاری رہا یہ جب امت بنے تھے موسیٰ علیہ السلام جیسے رسول ان کے رسول تھے ان کے آخری رسول عیسیٰ علیہ السلام جنابِ تاروت کی بہتشاعت ان کو دی گئی عظیم بہتشاعت پھر دعوت علیہ السلام کی بہتشاعت سلمان علیہ السلام کی بہتشاعت ان کو دی گئی اتنی نعمتِ اللہ کی اور مزید نعمتوں کا بیان آگے آئے گا انشاءاللہ لیکن جب اللہ کے دین سے بغاوت کی تو ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ آئے سکسٹی ون میں کہ ذلت اور معتاجین پر تھوب دی گئے یہاں قرآن کہہ رہا ہے وَانِي فَوَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ میں نے تمہیں تمام جہانبالوں پر فضیرت عطا کی اگلی آیت بھی بڑی اہم ہے اور اگلی آیت کے الفاظ بھی تقریباً تمام کے تمام دو تین الفاظ کی ترتیب کے علاوہ ریپیٹ ہوں گے جب یہ خطاب مکمل ہوگا آیت نمبر ون ٹوئنٹی تھری پر انشاءاللہ وَتَقُوا يَوْمًا اور ڈروں اس دن سے لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْعَا جس ان کوئش اس کسی دوسرے کا بدلہ نہیں بنے گا پہلی بات نمبر دو وَلَا يُقْمَرُ مِنْهَا شَفَاعَةً اور نہ اسے کوئی سفارش قبول کی جائیں گے نمبر تین وَلَا يُقْخَذُ مِنْهَا عَدْل اور نہ اسے کوئی معافظہ لیا جائے گا نمبر چار وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ اور نہ ان کی مدد کی جائے گی تمام چور دروازے جو انسان بچنے کے لیے فرار کے لیے اختیار کرتا ہے دنیا میں سزا سے بچنے کے لیے ان سب پہ اللہ نے تعلی لگا دی چور دروازوں کو بند کر دیا امت جب زوال کا شکار ہوتی ہے تو لوگ تمہنناوں کو اور امیدوں کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں یہی ان کا بھی رویہ تھا سورہ المائدہ نمبر اٹھارہ میں الفاظ ہیں یہ کہتے تھے نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَحِبَّاهُ ہم تو اللہ کے بیٹے اللہ کے چہیدوں کی طرح ہیں اللہ کوئی ہمیں سزا نہیں دے گا یا ان تمام چور دروازوں پر پابندی لگا دی کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے لیے کوئی بدلہ نہیں بن سکے گا کوئی سفارش کام نہیں آئے گی اس نے کوئی کسی سے معاذہ نہیں لیا جائے گا اور کسی کی مدد نہیں ہوگی ہر ایک کو اپنا جواب خود دینا ہوگا قرآن کہتا ہے سور مریم میں وَكُلُّ مَاتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا ان میں سے ہر ایک اللہ کے حضور اکیلے اکیلے پیش ہوگا تمام چور دروازوں پر اللہ نے تعلی لگا دیئے اپنا محاذبہ خود کرو اپنی تیاری خود کرو فرمایا وَتَّقُوا يَوْمًا اَرُزْزِنْسِ دَرُوْا لَا تَجِزِي نَفْسٌ عَمْ نَفْسٍ شَيْئَا جس ان کوئش اس کسی دوسرے کا بدلہ نہیں بنے گا وَلَا يُقْمَلُوا مِنْهَا شَفَاعَا اور نہ اسے کوئی سفارش قبول کی جائے گی وَلَا يُؤْخَذُوا مِنْهَا عَدْل اور نہ اسے کوئی معاذہ لیا جائے گا وَلَا هُمْ يُنصَرُون اور نہ ان کی مدد کی جائے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ واقعات بیان کیے اور اللہ کے عنامات کا بھی ذکر آئے گا اور بنی اسرائیل کے جرائم کا بیان بھی یہاں جو واقعات بیان ہوئے اس کو اللہ نے بڑے اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ واقعات مکی صورتوں میں تفسیر سے آ چکے ہیں یعنی وہ صورت البقرہ سے پہلے نازل ہوئیں لیکن مصحف کے اعتبار سے ہم آگے چل کے ان واقعات کو پڑھیں گے مثلاً صورت العراف صورت الشعراء صورت المؤمن اور صورت القصص میں ان واقعات کی تفصیلات آئیں گی لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کو مختصراً بیان کیا فرمایا وَعِدْنَ جَيْنَاكُ مِنْ عَالِ فِرَعُونَ اور یاد کرو اے بنی اسرائیل جب ہم نے تمہیں آلِ فیرون سے نجات دی آل کے معنی فالورز کے پیروی کرنے والوں کے تو آلِ فیرون فیرون کی پیروی کرنے والے جو بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کرتے تھے اللہ اپنا انام یاد دلا رہے ہیں وَعِدْنَ جَيْنَاكُ مِنْ عَالِ فِرَعُونَ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں آلِ فیرون سے نجات دی يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابُ وہ تمہیں تکلیف پہنچاتے تھے برے عذاب کے ذریعے سے بہت ظلم دھاتے تھے تم پر يُذَبِّحُنَ أَبْنَاءَكُمْ وہ تمہارے بیٹوں کو ذبا کر دیا کرتے تھے وَيَسْتَحْيُونَ اَلْزِسَاءَكُمْ اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتے تھے مکی سورتوں میں اس کی تسسین انشاء اللہم پڑھیں گے وَفِي ذَلِكُمْ بَلَا أُمِّ رَبِّكُمْ عَظِيمُ اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آدمائش تھی لیکن اللہ انام یاد دلا رہے ہیں کہ اللہ نے اس ظلم و ستم سے تمہیں نجات عطا فرما دی تھی ایک اور اللہ کا انام وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرِ اور یاد کرو جب ہم نے دریا کو تمہارے لئے پھار دیا فَأَنْجَيْنَاكُمْ پھر ہم نے تمہیں نجات عطا فرمائی وَغْرَقْنَا آلَ فِرَعُونَ اور آلِ فِرَعُونَ کو ہم نے غرق کر دیا وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ جبکہ تم دیکھ رہے تھے تفصیل مکی صورتوں میں انشاءاللہ آئے گی موسیٰ علیہ السلام اور چھے لاکھ بنی اسرائیل کے افراد کو اللہ نے مچا لیا تھا اور پیچھے فیرون اور اس کا لشکر تعقب کرتے ہوئے آئے تھے اللہ نے ان کو غرق کر دیا تھا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے چالیس رات کا وعدہ کیا ثُمَّ اتَّخَذَتُمُ لِعِجْرَ مِنْ بَعْدِهِ پھر تم نے بچھڑے کو ان کے بعد معبود بنا لیا وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم تو ہوئی ظالم اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوئی طور پر بلایا تھا وحی آتا کرنے کے لیے پیچھے قوم وہ شرک میں مبتلا ہو گئی بچھڑے کی پوجہ پارٹ میں لگ گئی اس کی تفصیل میں انشاءاللہ مکی صورتوں میں ہم پڑھیں گے وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ہوئی ظالم ثُمَّ عَافَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكُ پھر ہم نے اس کے بعد تمہیں معاف کر دیا انام فرمایا احسان فرمایا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تَاکِ تُمْ احسان مانو تَاکِ تُمْ اللہ کا شکر ادا کرو وَإِذْ عَاتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانِ اور یاد کرو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی یعنی فرقان یہ تورات تھیں جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی اور وہ فرقان بھی تھیں فرقان فر کر دینے والی شئے جو حق اور باطل میں تمیز کر دے یہ فرقان انگلس قرآن حکیم کے لئے بھی آیا ہے اور اس مقام پر یہ تورات کے لئے استعمال ہوا وَإِذْ عَاتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانِ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی یعنی فرقان جس میں جدہ جدہ احکام بھی تھے اور یہ کتاب حق اور باطل میں فرق کر دینے والی تھی لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ تاکہ تم ہدایت پاس سکھو یہ کتاب اس لئے عطا کی گئی تھی کہ اس سے ہدایت حاصل کی جائے آج ہمارے پاس قرآن ہے یہ بھی فرقان ہے اللہ کا آخری ہدایت نامہ ہے یہ کرائٹیرین ہے اب ہمارے پاس اس کی بنیاد پر ہم جج کر سکتے ہیں کیا حق ہے اور کیا باطل ہے اللہ ہمیں اپنے اس کتاب کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ موسیقی